اسلام علیکم جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اپنے آج کے اس فلوگ میں میں آپ کو سینس سٹوریز کی جو فریگرنس ہیں ان کے ریویوز دوں گی آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں دو ریسپیز بھی اپنی شیئر کرنے والی ہوں ایک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ سلجم گوش کی ریسپی شیئر کروں گی اور ایک جو ہے وہ میری ممہ کی سپیشل ریسپی ہے سویٹ ڈش کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر آپ کو میرا فلوگ اچھا لگے آج کا تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میری چیلر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے اپنے آج کا فلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو صبح کی ٹائم پہ جو ہے وہ ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا تو صبح کی ٹائم اکثر جو ہے وہ ہنہ پاپا کے ساتھ باہر جاتی ہیں تھوڑے دیس سیار کرنے کے لیے تو یہاں پر بس یہ اس چیز کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی ہنہ تو پاپا کے ساتھ چلی گئی تھی تو ہمارا جو ہے وہ ایک پارسل آیا ہوا تھا تو وہ پارسل جو تھا وہ سینٹسن سٹوریز کی طرف سے تھا جو ہم نے آرڈر کیے تھے اپنے پرفیوم تو ہم نے پہلے بھی ان کے فائف ٹیسٹر آرڈر کیے تھے ایک پرفیوم کے ساتھ جو ففٹی امل کا تھا تو ان کا جو وہ پرفیوم تھا وہ بہت ہی اچھا تھا افورڈیبل پرائس تھی پریمیم ٹریکنسی اور کالٹی بہت زیادہ اچھی تھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے فائف ٹیسٹر بھی آرڈر کیے تھے تو اس میں سے بھی ہمیں بہت سارے پرفیوم پسند آگئے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اور پرفیومز آرڈر کیے اور مزید ٹیسٹر بھی آرڈر کیے تھے ہم بالکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوئے اگر آپ بھی پرفیومز جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو سینٹسن سٹوریز کی ضرور لیں باقی آپ کو سیجیشن چاہیے تو آپ کمیٹ میں جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مزید جو ہے وہ اس کے بارے میں گائٹ کر دوں گی ہے جو ہم نے پرفیومز آرڈر کیے وہ تو آپ کو نظر آرہے ہوں گے تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہمیں پسند آئے جو ہم نے اس بار آرڈر کیے اور ساتھ میں جو دوبارہ سے بھائی نے ٹیسٹر آرڈر کیے ہیں ان میں سے بھی جو کافی سارے جو ہیں وہ ہمیں دوبارہ سے پسند آئے اور ایک چیز کہ یہ آرڈر کرنے پر آپ کو یہ جو نظر آرہے ہیں یہ کچھ فری گفٹ جو ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں آپ کے لیے تو اس دفعہ جو ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک پاکٹ سپری جو ہے وہ چھوٹا سا گفٹ سینڈ کیا تھا پہلے کی طرح اس پار بھی ہم بہت زیادہ سیٹسفائیڈ تھے ان سے اور یہاں پر آپ کو ایک کیوٹس جو ہے وہ ریویو آپ کو دکھاتے ہیں اپنے پاپا کا جو انہوں نے بہت ہی فن کرتے ہوئے ہمیں دیا تو چلیے جیے اپنے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دن کا وقت ہو رہا تھا تو دن کے کھانے میں جو ہے وہ آج ہم شلجم گوش بنا رہے تھے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک بڑتر میں تھوڑا سا آئل شامل کرنا ہے اور تھوڑا سی پیاس جو ہیں وہ آپ نے چوب کیے ہوئے اس کے اندر شامل کر لینے جب تک یہ بن رہے تھے تو ممہ جو تھی وہ شلجم کارٹ رہی تھی تو میں شلجم بہت میٹے تھے وہ کہا رہی تھی اور اسی کے ساتھ جب آپ کے پیاس جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور ٹرماٹر ہیں ایک دو اس کے لیے اس کے اندر دو تین جو ہیں وہ ہری مچے شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے چوپر میں چوب کرنا ہے اور آپ نے وہ اس کے اندر شامل کر لینے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پیاس بھی براؤن تھے میں نے یہاں پر کیا کیا ہے جو میرا چوپر تھا اس کے اندر میں دھوڑا سا پانی شامل کر کے ڈیاں کے لیے تو یہاں پر جو ہری اشتی ہو Xipeee بنائی کر لینے آپ پر ایک کہا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اپنی مثالے شامل کر لینے مثالے میں ہم نے اس کے اندر صراحے کے سب کا دھنیا شامل کرنا ہے لال مےچ نمک حلدی پاورٹر جائے گا اور اس کے اندر میتھیدے دیں گے اور اس کے اندر خیمیٹ نےтесь خی frenصر جو ہے کشمیری لال مت جو ہے وہ بھی تھوڑا سا شامل کر لینے اور اپنے مثالے کو جو ہے اچھے ٹھیکی سے مکس کر لینا ہے درمیانی آج پر آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے تو یہ اس پی بی جو ہے وہ میری ممہ کی ہے آپ کو پتہ ہے بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سارے جو کھانے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے ہی سیکھتی ہیں تو میری جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر میں نے اپنی امی سے سیکھے ہیں میری امی بہت مزے کی کھانے بناتی ہیں تو چلی جی یہاں پر ہمارے مثالے کی اچھے ٹھیکی سے بنائی ہو چکی ہے تو ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے اپنا چکن جو ہے وہ شامل کر لینا ہے اچھا چکن جو ہے وہ میں نے یہاں پر مکس چکن لے لیا تھا آپ نے یہاں پر چکن ڈالنے کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ کے لی جو ہے وہ یہاں پر بھون لینا ہے دن آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ شلجم بھی اپنے کٹے ہوئے شامل کر لینا ہے یہاں پر میں نے کوئی اس میں پانی جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا بس شلجم ڈال دیں گے اور آپ نے درمیانی آنچ پر جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کور کر کے جو ہے وہ ہلکی آنچ پر جو ہے وہ پکا لینا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ مجھے ڈھکن جو ہے وہ اس کا نہیں مل رہا تھا تو میں نے بڑی پتیلے کا ڈھکن اس پر رکھ دیا تھا جب تک ہمارے شلجم جو ہیں وہ پک رہے تھے یہاں پر میں ہنہ کے پاس تھوڑی در بیٹھنے کے لیے آگئی تو یہ جو تھی وہ کارٹون کے ساتھ اپنے فرائز کھا رہی تھی تو تھوڑی در اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد میں اندر آئی تو ہمارے جو شلجم گوشت ہیں وہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہاں پر پک چکے ہیں اچھا ہانڈی کے چمچے کی مدد سے ہی جو ہے وہ آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے شلجم کو مکس کرتے ہوئے جو ہے وہ اندر ہی کوٹ لینا ہے تھوڑی سے شلجم جو ہے وہ ہمیں اندر ہی پیس لیں گے اور اس طریقے سے جو آپ کا مثال ہے اس کی بنائی کر لیں گے تو بس درمیانی آنچ پر یہاں بن رہا تھا ہمارا شلجم گوشت بس تیار تھا تو پانی بس آپ نے اس کا ڈرائے کر لینا ہے پانی اس میں نہیں ہونا چاہیے تو سوکی میتی جو ہے وہ اوپر سے میں نے شامل کر لی تھی تو ہمارے مزیدار سے شلجم گوشت جو تھے وہ تیار تھے تو یہ ہمارا دن کا کھانا تھا اور ساتھی میں جو یہاں پر امی ہے وہ رات کیلئے جو ہے ایک میٹھی ڈش بنا رہی تھی تو بڑی آسان سی ہے بہت ہی مزید کی بنتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کیلئے تھوڑا سا دودھ لے لینا ہے دودھ میں جو ہے الائچی کے دانی اس کے اندر شامل کرنا ہے اور آپ کو میں نے دکھا ہے اس کے اندر جو کا دلیا شامل کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی سوائیاں بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ یہاں پر جب تک پک رہا تھا تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ شوگر ایڈ نہیں کی تھی تو یہاں پر آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی چینی بھی شامل کر لینی ہے یہ جی ہماری ہیلڈی سی سویٹ ڈش تیار ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے بادام وغیرہ بھی شامل کر لینے ہے یہ سویٹ ڈش جو ہے وہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کا بلوک اچھا لگا ہوگا میری ریسپی جو ہیں وہ آپ نے انجائے کیوں گی مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ